اگلا اس اگزام میں فائننشل کاؤسٹ آتی ہے کئی بچے آئے ارے اس آر آئی ایس کی تیاری کرنی ہے اور وہ دو مہینے بعد بھاگ گئے میرا ان سے ایک پرشن ہے کہ جب تم نے کیا پلاننگ کیسے کی تمہیں ایک آفیسر بننے کا تمہارے اندر مددہ ہی نہیں ہے ارے جب تمہیں پتا ہے کہ یہ ایک سال کا کورس ہے دو سال کا کورس ہے تو تمہیں کیلکولیشن تو کرنا چاہیے تھا کہ دو سال رہیں گے کیسے پڑھیں گے کیسے تو فائننشل کاؤسٹ آتی ہے چاہے آپ نوکری کر کے کمائیے چاہے آپ بچت کر کے رکھیے اس اگزام میں فائننشل کاؤسٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور میں نے کئی بار دیکھا ایسا لگا تھا کہ مہینے دو مہینے آئیں گے انجوائے کریں گے میں تو کئی بار یہ سوچتا ہوں کہ وہ تیاری کرنے آئے تھے یا وہ یہاں پر ہالیڈیز بنانے آئے تھے UPSC vacation package کے نام پر آئے تھے کہ چلو گھڑ سے نکلیں دو سال سے لوگ ڈاؤن میں پڑھے گھوم کے آتے ہیں کیسا ہے اور پھر دیکھا فس گئے غلط جگہ کیونکہ بھائیہ یہاں پر تو انشاشن ہے صبح سے شام تک mentors اور teachers سر پر بیٹھے ہوئے homework مل رہا ہے daily work مل رہا ہے اتنا کام کرنا ہے پھر تو ان کی حالت خراب ہو گئی ان کی ایسی تیسی ہو گئی اتنے answer لکھنے ہیں تو بھائیہ بولے چھٹیاں برباد ہو نہیں بھاگو یہاں سے کئی اور موریشس کئی اور ڈونڈتے ہیں گرکل ایسا ہی ہے گرکل ان سبھی کے لیے ہے جو خود کو بدلنا چاہتے ہیں جو discipline کو follow کرنا چاہتے ہیں جو زندگی کے مزے لینا چاہتے ہیں ان کے لیے گرکل ویسے بھی ورجت ہے next one اگلی جو سب سے بڑی چیز آپ کو ہوگی limited social life بہت سیمید ساماجک جیوان یہ جو ہر سمیں کئی لوگ ہیں سادیوں میں جا رہے ہیں سر پھلانا گھر میں function پڑ گئے تم function نہیں کر لو UPSC میں کیا بلائے گی دو سال تک تمہیں نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ تمہارا کوئی پیار ہے نہ تمہارا کوئی رشتے دار ہے یہ سب کچھ واپس لوٹ آئے گا اگر تم نے UPSC کو crack کر لیا تو otherwise یہ بہت زیادہ پریشان کرتا ہے آپ کو دوستوں سے بات نہیں کی وہ دوست کہہ رہا تھا تم گھمنڈی ہو ارے اس کے کہنے سے کیا ہوگا تم کیا ارجت کرتے ہو تو یہ بہت ضروری ہے تم کیا کرو کہ دنیا بھر کے دوست من کے اور جب سے یہ social media آ گیا ہے تب سے تو میں نے ایک post ڈالی اس پر like کتنے آ رہے ہیں کتنے لوگوں نے میرا ابھی تک اس نے میسے سین کیا کی نہیں کیا فلانا ڈھکانا اتنا communication بڑھ چکا ہے کہ ہمارا سارا time kill ہوتا چلا جا رہا ہے تو جو لوگ UPSC میں ہیں پہلے یہ سمجھ کے رکھیں کہ انہیں اپنی social life کو ساماجک جیون کو minimum کرنا پڑے گا minimum تو پھر کیا ہوگا UPSC کا time بہت زیادہ intensive time مانگتا ہے پہلا point کیا تھا intensive 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 مطلب ہوتا ہے بہت سگھن بلکل ہر سمیہ focus کر کے رکھنا پڑتا ہے ہر سمیہ اپنے لکش پہ نگاہ رکھنی پڑتی ذرا سا بھی آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے next one ہے geographical restriction بھوگولک بندھن بھوگولک بندھن کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے بہت اچھی coaching ہے جیسے آپ کہیں پر بھی ہو گرکل کے لئے آپ کو نویڑا آنا پڑے گا تو یہ آپ کو ہو سکتا آپ کے اپنے چھیتر میں کہیں اچھا جو ہے پڑھائی کرنے کی جگہ نہ ہو کوئی ایسا UPSC hub نہ ہو تو آپ کو اس کے لئے وہاں سے نکلنا پڑے گا وہاں سے نکلنا پڑے گا یہ اس کے ساتھ ہے اور جب آپ geographical جیسے ہمارے یہاں گرکل میں بہت سے بچے ہیں تو الگ الگ climates ہے تو شروعات میں کسی کا پیٹ خراب ہوا کسی کو کھانا نہیں اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہماری الگ الگ جلوائی ہے بھارت میں ہر طرح کی جلوائی پائے جاتی ہے تو جیسے ہی آپ climatic اپنا segment چھوڑتے ہیں تو آپ کی body کو adopt کرنے میں تھوڑا سا سمعہ لگتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کی تیاری کا ایک پارٹ ہے next one ہے میں آپ کو بول کر اپنی بات بتانی پڑے گی اپنی personality کے بارے بتانا پڑے گا تو یہ بہت کٹھن پرکریہ ہے دیڑھ سال تک سیگمنٹ جو چلتا رہتا ہے تو یہ بہت تھکا دینے والی process ہوتی اور کئی لوگ اسی میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اوپ جاتے ہیں ان کو لگتا ہے 5-6 مہینے میں کیوں سرکاری نوکری نہیں مل رہی ہے وہ دوسروں سے اپنی تلنا کرنے لگتے وہ بھول جاتے کہ دیش کے سب سے most important exam میں enter کر چکے ہیں اگلا ہے سواستے سببندی چھنتا کیونکہ آپ بہت دیر تک پڑھائی کرتے آپ کی body پر بہت issue آج کی date میں سب سے بڑا issue بنتا چلا جا رہا کیونکہ لمبے سمئے تک پڑھائی کرنے میں آپ کو تمام ترہ دکھتوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو آپ یہ مان کے جو cons ہے وہ سمجھ یہ کہ یہ آپ تیاری میں آپ کے سامنے آئیں گی آئیں گے اب آپ کو لڑنا ان سے ہے اور سب سے بڑی بات ہے بہت سے لوگ ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں تو ایک بہت پریشر آتا ہے بریک اپس ہو جاتے ہیں تمام طرح کی دکھتے آتی اور ایک طرف آپ کا دل ٹوٹا اور ایک طرف آپ کو دماغ کو کام پہ لگانا ہے تو یہ بہت چنوٹی پون ہوتا لیکن یاد رکھئے گا یہ سنگھ چھوڑ کے جانا پڑا صرف ریلیشنشپ کی وجہ سے ایسے ایسے ہمارے سامنے گرکل میں آئے تو آپ نے کیا چُنا آپ نے لباسنہ کی جگہ ایک رشتہ چُن لیا جو ہو سکتا سال دو سال بعد کسی اور کا ہو جائے تو آپ کو یہ بیلنس کر رکھنا پڑے گا اپنے دل کو بہت مجبوط کر گا اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے ان سب سے نکل کر آپ کو یہاں پر تیاری کرنی پڑے گی اور دوستو اگر آپ پریلیمز کے ڈر کو ختم کرنا چاہتے تو آپ جلدی سے جلدی جھ